میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں عمران خان کی جو بھی پالیسیز ہیں وہ ٹھیک چل رہی ہیں ہمارے علاقے کیم میں نے ایمپی ایز نظر نہیں آ رہے ہیں پورا ڈیڑھ میں نہیں ہو گیا ہے میں بلکل انڈرگراؤں لیڈیز فرنگجن ہی ختم ہو گیا جنم میں صرف وقت بدلا یا حالات بھی بدلے صرف وعدے ہوئے یا وعدے وفا بھی ہوئے تصویر کا دوسرا رخ کیا کہتا ہے خبر صرف خبر رہی یا خبر نے اثر بھی کیا صحافت سیاست کی نظر ہوئی یا صداقت پر قائم رہی عوام مسائل اور ان کا حل صرف تیزیوں تفسروں میں رہا یا تبدیلی کے سمرات عوام تک بھی پہنچے کیوں کر ضروری ہے ترقی و خوشحالی آپ کے سوالات آپ کی آواز ہم کریں گے رابطہ ذمہ داروں سے اب ہوگی ہر خبر باعثر کیونکہ خبر معاشرے کا رف بدلتی ہے ہم کریں گے بات بات کی تہہ تک جا کر دیکھئے پروگرام رابطہ اپنے مزبان وسیم قریشی کے ساتھ صرف ووچ ٹی وی پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان وسیم قریشی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ووچ ٹی وی پر رابطہ سب سے پہلے تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ مزید بھی اچھے چھے ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم لوگ مختلف سیاسی سماجی شخصیات کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں تاکہ جو علاقے کے مسائل ہیں جو ان کی فیلڈ ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ بات چیت کر سکیں آج کل پوری دنیا میں سب سے ایک اہم مسئلہ جو چل رہا ہے وہ کرونا وائرس کا ہے ہر طرف کرونا کے حوالے سے ہی ذکر ہو رہا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جان سے جا چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہی لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں وائرس کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب لاکھوں کی تعداد میں ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ صحتیابی دیجز سے ہو رہے ہیں پاکستان میں اس کی کیا پوزیشن ہے اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے حکومتی جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے چہدری صاحب کیونکہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے رہنماں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بارے میں ان کے کیا تحفظات ہیں مطمئن ہیں اور جہلم میں کی ستھک جو ہے وہ لاکڈاؤن اور دیگر جو انتظامات کیے گئے اس سے مطمئن ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چہدری لال حسین صاحب جو کہ سابقہ ایم پی ہے ہلکا پی پی چھبیس جہلم سے اور ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور ہر طرف پوری دنیا میں لوگ انہیں جانتے بھی ہیں یہاں پر بھی ایک ناؤن پرسنیلٹی ہیں اسلام علیکم جو اسے سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بلکہ واش ٹی وی کو ٹائم دیا اور اس کے دیکھنے والوں کو ٹائم دیا آج کال تو ویسے ہی ٹائم ہی ٹائم ہے اور تو ہے بھی کچھ نہیں کہ ہر آدمی اپنے گھر میں ہے ہم بھی اس طرح ہی اپنے اپنے ڈیرے میں گھر میں ہم ڈیرے پر بھی نہیں آتے میں ایک مہنے کے بعد ڈیرے پر آئے ہوں تو گھر میں ہی زیادہ اتیاد کرتے ہیں بلکل صحیح ہے سب سے پہلا سوال ہی میرا یہی ہے کہ کروڑنا وائرس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے پوری دنیا میں جس تیز سے یہ پھیلا کیوں پھیلا اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے اور پاکستان نے جو اقدامات کی ہیں اس سے آپ کی صد تک مطمئن ہے کروڑنا وائرس کی وجہ سے ایک بات ضرور ہوئی ہے کیونکہ میں یورپ پر آؤں کافی عرصہ تو انگریز کہتے ہیں کہ دیرز نو گارڈ اب ان کو بھی اندر سے آوازیں آننے شروع ہو گئی ہیں کہ دیرز گارڈ تو یہ جب جو بھول جاتی ہے کمیونٹی یا نیشن یا دنیا خدا کو تو اس طرح کی چیزیں پھر آتی ہیں تو یہ یاد کرانے کے لیے یہ سب کے لیے ایک سبق ہے تاکہ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا میرے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا میں سپر پاور ہوں آج نہ کوئی سپر نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر ہر ایک ڈال رہا ہے ایک چیز سے اور بہن بھائی سے فیصلے میں بات کر رہا ہے ملاقات نہیں ہو رہی فیملیاں کے دوسرے کو ملنی رہی انہیں کہ ایسا خوف ہے یہ جو ہر جگہ پر ہے اور یہ اللہ کو یاد کرنے والی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو خاص خاص مسلمان تو کچھ بھولے ہوئے تھے اب دوبارہ دنیا بھی خدا کو یاد کر رہی ہے دنیا خدا کو یاد کر رہی ہے اور یقینہ جو لوگ بھولے ہوئے تھے وہ بھی اب یاد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو اس موزی مر سب کو سب کو اجاد دلائے پاکستان میں جس طرح سے کرونا آیا اور جو بھی تک فیگرز چل رہی ہیں جو حکومتی قدمات ہیں آپ اس سے کس طرح تک مطمئن ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہیں بہت اچھا کم کر رہی ہے تو کمیونٹی بھی ساتھ دے رہی ہے انتظامی امور جو ہیں ہمارے خاص کار میں تو اپنے دیسٹر کی بات کر رہا ہوں تو یہاں کے ڈی سی ہیں ڈی پیو ہیں باقی جترے بھی ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کا مین کنسرم تو ان کا ہے تو سب اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھا کم کر رہے ہیں اور کیونکہ جرم پڑے لکھے لوگ ہیں لوگ بھی تابن کر رہے ہیں سب کم کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں افراد ہیں وہ کسی بات کو اپریشیڈ کر ہیں میں تو ملہ میرا ذہنی اور قسم میں کہا جو اچھی بات ہو میں تو اچھی کہتا ہوں جو مجھے اچھی نہ لگے یا اچھی کمیونٹی کے لیے جو نہ ہو وہ میں ضرور کہوں گا کہ نہیں ہے تو اپنے وسائل میں رہتے ہوئی کام کرنا ہے ہم ملہ سوپر پاور تو ہے نہیں امریکہ یا یورپ تو ہے نہیں کہ ہمارے وسائل اتنے ہیں ریزر اتنے ہیں کہ ہم ایک دو رات میں ہر چیز پڑھ دیں یا تو وسائل کے مطابق کی کام کرنا ہے بلکل صحیح ہے تو آپ سمجھ دیں کہ بڑے محدود سے وسائل میں اتنے بڑے مسئلے بلکل 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 امران خان کی جو بھی پالیسیز ہیں وہ ٹھیک چل رہی ہیں بلکل صحیح ہو گیا شہباز شریف صاحب بھی واپس سے شریف لا چکے ہیں ہاں جی اور مختلف انہوں نے تو خیر واقع اوٹ بھی بیچ میں کر دیا واقع اوٹ اس لیے انہوں نے کیا تھا کہ جب آپ بلاتے ہیں وہ پوزیشن لیڈر ہیں تین دفعہ چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں تنے بڑے صوبے کے ملبے وہ انہوں نے کنٹرول بھی کیا ہے ہر چیز پر تو انہوں کو بلا کے آپ خود اٹھ کے چلے جائیں سمجھتے نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے ایڈمینسٹریٹر ہیں بہت اچھا اور بزدار صاحب اب بھی ان دنوں میں کچھ ایکٹیو ہوئے ہیں کچھ نظر آنے شروع ہوئے ہیں کہ جب اس قسم کی آفات آتی ہیں ملک کے اوپر اس قسم کے پرابلمز آتے ہیں تو وہاں پہ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کے ایکسپیرینس سے تجربت سے ان کو فائدہ اٹھانے چاہیے تھا وہ تو کام کرنے والا بند ہے میں پانچ سال ان کے ساتھ رہا ہوں میں تو اس سے پہلے لیکشن میں لڑا تھا پہلی دفعہ لڑا ہے میرا خاندان پچھلے پچاس سال سے لڑ رہا ہے اور میں نے اتنا منتی آدمی دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہم تھک جاتے تھے ایک دو میٹنگ میں وہ دس دس میٹنگیں ہو رہی ہیں اور ڈیشنگ پر آم ہوتا سار وقت اور علمیہ نے ان کو اتنی انرجیٹک پاور دی ہوئی ہے بیمار ہونے کے باوجود اللہ نے کام لینے ہیں ان سے اور اس سے یہ کام لیتے ہیں انہوں نے دونوں پارٹی ہیں سیاست کر رہے ہیں پیپرز پارٹی پیپرز پارٹی بھی سیاست کر رہی ہیں ہم بھی سیاست کر رہے ہیں مدی یہ جو ہے وہ سیاست نہ ان کو سیاست ہی سمجھے نہ کام کی سمجھے ہمارے علاقے کیم میں نے امپیز نظر نہیں آ رہے امپیز نظر نہیں آ رہے میرا خیال عوام تو کہتی ہے وہ نظر آتے ہیں نہیں وہ بھی نظر نہیں آتے یا آپ کہتے ہیں نہیں آ رہے کیونکہ میرے ساتھ تو ان کا رابطہ نہیں ہے کہ مجھے پتا ہو کہ وہ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے رابطے عوام کے ساتھ یا آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ ان کا رابطہ ہوگی میں تو پورا ڈیڑھ میں ہی نہ ہو گیا ہے میں بالکل انڈرگراؤن ہوں جو عوام کیلئے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں آج سے میں نے شروع کیا ہے اٹاپ رام تو جتنی بھی وارڈز ہیں ہماری شہر کی اور سب کو ایکول یہ نہیں ہے کہ کوئی آرائز یا کوئی جیتا ہے کوئی کم وارڈ ہے بڑی وارڈ ہے چھوٹی وارڈ ہے ایکول سب کو یہ دو تیر سیشن میں میں نے کرنا ہے تقسیم کی ہیں تقسیم آج سے شروع ہے اچھا نہیں تو لوگ آ رہے آپ کے پاس جا آپ جا رہے ہیں لوگوں کے پاس نہیں نہیں میں کسی کے پاس نہیں میرے میں نے میں نے وارڈ وارڈ بائیز نہیں میں ادھر کروں گا نا تو یہ شو بازی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں ادھر آزار آدمی کٹھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بھی آپ کے سامنے بی بیاں یوں ہیں تو یہ تو ان کو تو چلو کیش مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو اس رات نمائش جو کرتے ہیں نا اب تو وہ تو ایسے ہی ڈھنگی اس کے لیے میں ڈھنگی کہا ڈھنگی یہ کی چیز ہے کرونا کرونا مطلب ہے کرونا تو وہ کہتے ہیں کہ اگٹھا نہیں ہونا سوشل دو رہنا ہے تو میں اگر ادھر کرتا تو پھر وہی ڈرام ہوتا مطلب آپ ہوم ڈیلیوری دینے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں 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 میرے جو نوٹیبل بندے ہیں نا آرواڈ میں میں نے وہ دس دس بندے کی کمیٹی بنائی ہے ان کے پاس چلا جائے گا وہ خود دس پندرہ بندوں کو بلائیں گے یہ یا پانچ پانچ دس دس تروڑے جو ہیں جو ہی آتا ہے کسی کو اپنے اپنے دے گا اچھی چیز ہے کہ نہ کراؤڈ ہوگا نہ کسی کی بیسی ہوگی کہ ادھر گجر اس میں ملہ لگا ہوا ہے جب آپ مانگنے کے لیے جا سکتے ہیں تو لوگوں کو ہوم ڈیلیوری بھی دے سکتے ہیں بلکل ہوم ڈیلیوری ہے آج تقریباً کچھ بڑا باڑ جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں ابھی بھی فون تھا میں کہ اس کو دے دو دے دو دے دو دے دو دے دو تو مل کے ساتھ ڈرک میں نے اچھا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیلنگ کا جو سیاسی ماحول ہے وہ کیسا ہے کہ جو ہمارے اس وقت سٹنگ ایم ایم پی ایز ہیں اور جو سٹنگ نہیں ہیں ان کو جو رول ادا کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں ہم تو اپنی بات کرتے ہیں ہم تو فیڈ میں ہیں جب میں کہتا ہوں میں انڈرگراؤنڈ تھا اس مدھے کہ میں چھپے ہوئے ہم ملتے ملتے ملاتے یہ بھی پرام جو اٹے والا شروع کیا تھا یہ بھی میٹنگ کر کے کیا ہے مگر یہ کہ دس بارہ بندے بڑے عالم ہیں دس بارہ ادھر نظر بھی نہیں آتے تو ادھر بھی جب آج سے وہ لے کر آئیں گے پیرا گیا والے اسی وارڈ کے ابھی رشید برد صاحب کا بیٹا گیا تو میں کہ دے دو آج میں یہاں پر یاد آرہی ہے نگت میر صاحبہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو بہت ایکٹیو اس کے بعد تو حتم ہے بالکل ٹوٹل زیرو اس کی بیٹی کو ہم لے کر آئے تھے کہ چلو وہ سنے تو کسی کے ساتھ رابطہ تکرے کی آئی تک صحیح ختم کرتے ہیں ختم ہے وہ ختم ہے اور لیڈیز فنکچنی ختم ہو گیا جہلم میں صحیح حالی میں جہلم کے بہت ہے ہماری پرانی بجاری سینئر جو ہے وہ کام کرتی ہیں ابھی بار ان کی صحت بھی نہیں ہے راجہ حضر صاحب بھی اللہ تعالیٰ کو پیانا ہے راجہ صاحب بھی اللہ تو کیا سمجھتے ہیں اس کو خلا ہے یا جو ان کا ٹینور پیچھے نہیں ان کے ان کا خلا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ پیچھے دس بانہ سال سے تو وہ آر پارٹی میں گئے ہیں تو وہ زوال میں وہ خلا سے دور چلے گئے تھے ہمہم ہم ہم یہاں ان کو جنت عطا فرمائے آمین ان کی فیملی کو امد دے کام کرنے کی ہم 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 تو وہ ریسہ کیونکہ چپٹر کلوز ہو گیا تو ان کا کفی ارسہ پہل کر دیتی تو زیادہ اچھا ڈلیور کس زیادہ اچھا میں نے اس ہی پیٹرن پر کام کیا ہے اچھا جتنے بلدی آتی ہیں ہم آ رہا ہے یا جیتا ہے کوئی ہم 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 میں سب کو بلا کے میٹنگ کر کے وارڈ وائز میں نے کہا اپنے اپنے جاؤ جا کے ایک ڈور ٹو ڈور جا کے دے کے آؤ ہم 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 کس کو لینے آنا آپ لس بنائیں جو ڈیزر کرتا ہے میں بھی لس چیک کروں گا ہم 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 اس میں محمد مزید بھی اس وارڈ کے ہیں ساتھ تو خاموشی سے بات دیا ہو جا صحیح مطبع ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتا بس پتا دیا اور اس کے بعد دوسرا سیشن ہوگا ڈیفرنٹ چیز کا جیلا میں لوگ بہت زیادہ بھی میرے دوست مجھے ملبع باہر سے بھی فنڈنگ کرتے ہیں ابھی جیلا میں بہت سارے لوگ کمپلینڈ کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہیں ویسے تو یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمیں کوئی رینما ملیں گے تو ان سے ضرور بات کریں گے بارہ ہزار پہ والی جو رقم ہے یہاں پہ ابھی تک ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں ہے بلکل لوگ انتظار کر رہے ہیں دس تاریخ سے لے کر آج بیس ہو گئی ہے دس جنوں میں تو کچھ بھی نہیں اچھا اب بھی آگے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ یہ لاک ٹاؤن ابھی تو جو کر دیا اب لوگ اس کو پروپلی فالو نہیں کر رہے بے شک ٹیلی ویشن پہ بتایا جا رہا ہے لیکن آہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے ہمارے شہر میں اہر جلم ہے جلم کفی مل بے لیکن غریب آدمی کیا کرے گا یہی بات ہے نا کہ فل ڈاگ ڈاؤن کریں گے تو وہ مریں گے بکھیں مریں گے تو آپ نے تو اموات روکنی ہے نا چاہے اس طرح جائیں یا اس طرح جائیں تو اس طرح زیادہ جائیں گے بوک سے پھر کرپشن پیدا ہوگی لوگ اپنی عزتیں بیچنی شروع کر جائیں گے کوئی چائچ نہیں ہے نا لیکن ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مطلب زخیران دوزی کرنے والے ہیں جو دودھ وہ تو آج آج بھی آرام پھونا ہم آرام کھانا نہیں بھول سکتے ان کا کوئی جسرہ ہم سر رہے ہیں کہ کوئی قانون بن رہا ہے ان کا تو بندبست پکا پکا ہونے کی میں تو اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ہوں صحیح تو یہ جی چینی بہران والا سلسلہ جو رپورٹ وہ 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 بھی اکمتی وہ بھی اکمتی پارٹی میں جتنے لوگ تھے عام غریب حدمی نے یا عام بزنسمن نے کیا چینی بنانی ہے یا بیچنی ہے یا سمگل کرنی ہے جو اس کی پارٹی کی تھی سب کچھ پتا ہے ان کو پہلے بھی پتا تھا تو آئی تو نہیں کہ نئی بات ہے آئی تو اندر میں کوئی سیاسی اختلاف ہوا ہے تو اس کو اجاگر کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پھر بھی الحمدللہ ریشو اتنی زیادہ تیزی سے نہیں بگڑی بڑی جتنی کہ ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں اور یورپ میں ہے اب چونکہ وہاں پہ بھی جاتے رہے ہیں یہاں پہ بھی ہیں وجہ کیا ہے ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں نا زیادہ تر وہ ایک تو وہ صاف سترہ نہیں رہتے ناتے نہیں روز جس طرح ہم امارہ میں ایمان ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پانچ دفعہ اپنے جسم کو حضور کرتے ہیں تو وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ روز نہیں آتے ایک ہفتے کے بعد ایک دن اور چائنی ایک مہینے میں ایک دن آتے ہیں یہ پورا مہینہ ہے سب سے زیادہ اگر کوئی گندے نیشن ہے نا وہ چائنی ہے میرے دوست ہیں ان کے ریسٹورنٹ ہے ادھر میں ان کے گھر جاتا ہوں دوسری دفعہ میں آج تک نہیں کیا تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو پاکستان کی یا یہ مسلمان جو ہے پاکستان جو ہے اصلی مانوالے ادھر ہی ہیں لوگ سب عیاش ہے عرب جو ہے پیسہ ہے ان کے پاس تو یہاں لوگ جو ڈھیلی نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ناتے ضرور ہیں چاہے خوب پر جا کے نائے ناتے ضرور ہیں بڑی دو چیزیں بڑی اہم چاہرین تھیں ایک تو یہ کہ یہ شاید کوئی بائیولوجیکل ویپن کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کرونا کو نہیں وہ یہ یہ تو ہے یہ تو اسی چیز یہ ہے کہ یہ فائف جی کا کوئی اس میں عمل دخل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قدرت کی طرف سے ہے یا اس میں کچھ ہے یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے قدرت کی طرف سے نہیں ہے چلو کیا انہوں نہیں ہے لوگوں کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ یہ اسی چیز بھی آ سکتی ہے یہ تو پروپر گیم ہوئی ہے ساری پہلے ایک ایشو ایک چیز چھوڑی جاتی ہے پھر اس کو پر کنٹرول کرنا ہے تو اس کو ابرانے میں پہ ایک ملین پاؤنڈ لگا ہے تو اس کو بیچنے میں ان کو پچاس ملین پاؤنٹ بچ جائیں گے تو وہ تو کاروبار ہے اسلاح بیچنے کی بجائے انہوں نے یہ چیز بیچنی ہے امریکن لو بی ہے امریکن نہیں امریکن یوکے ان اسرائیل اسرائیل تو اب سب سیدھا لوگ بھی ان کے ایفیکٹ ہوئے تو وہ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا صحیح انہوں تو یہ پتہ ہی نا کہ یہ روزن آتے بھی ہیں یا نہیں یہ تمہیں پتہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں لڑکیاں ہمارے سور میں بھی کام کرتے ہیں آتے جاتے ہیں لوگ دوست بھی ہیں تو وہ بہت کم لوگ ہیں جو اپر لیول کے دس پرسنٹ ہیں اس میں یہ سمجھا جائے کہ جیسے چائنہ دو ہزار بیس میں یہ ارادہ رکھتا تھا کہ اس کو سوپر پاور اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرنا ہے اس کو بھوکنے کے لیے یہ سارا سارا کو جی چائنہ اور ایران کے لیے ہوگا تھا آگے اللہ کا نظام ہے جب آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں تو آپ کا نقصان ڈبل ہوتا ہے وہ تو ریکوور کر گئے لیکن آگے وہاں پہ یہ بات یہ ہے کہ وہ تو قبر کر گئے جو لوگ غریب ہیں مثل ہمارے جیسے ملک ہیں انڈیا ہے بے شک حکومت کے پاس سب آم عوام تو غریب ہے پاکستان سے پچاس گنا زیادہ غریب ہے انڈیا پرگرام کے آخر میں ہمارے عواج شریفی کے دیکھنے والوں کے لیے کوئی آپ میسیج دینا چاہیں جہلم کے عوام کے لیے پاکستانیوں کے لیے میسیج جہلم کی عوام ہے جہلم کے عوام ویسے پرومن لوگ ہیں تو کرونا کی میں بات کروں گا کہ اتیاد کریں ہماری عدت ہے یہ یار کوئی گل نہیں ہے رہے ہیں اللہ مالک ہے وہ اللہ تو جس نے سا لیا ہے اس دنیا میں ہر کے تاک مالک ہے اللہ ہی مالک ہے تائی دنیا چرند پرند چال رہے ہیں تو اتیاد حضور پاک نے بھی کہا تھا کہ اپنے جا نقصان ہو رہا ہو اتیاد ضروری ہے تو میں کرونا کیونکہ اس وقت یہی شو ہے اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ دو مہینے اور رہیں گے اگلا مہینہ جو مہینہ ہے نا تفس ویک جون بہت کروشل میں بہت پرابلم نہیں ہو جائے گی بہت پرابلم بہت پرابلم بہت پرابلم صحیح جو صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ نے واش ٹی وی کو ٹائم دیا اپنے دیکھنے والوں کو ٹائم دیا تینکی بہری مچ انشاءاللہ اللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ بھی آپ کو ذائمت دیں گے جب بھی آپ سے جناب ہمارے ساتھ چودی لاغ سینس صاحب آج موجود تھے اور ایک چیز انہوں نے بڑی اہام بیچ میں کہی کہ یہ جو ہے آہ وائرس جو ہے وہ شاید create کیا گیا ہے جس کو ہم لوگ کہہ ستے ہیں کہ biological weapon کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ گولہ بارود اور ایٹم پھر کیمیای ہتھیار اور پھر اس کے بعد یہ biological weapons کی طرف دنیا جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں مختلف قسم کی کی اثر آئی ہیں دنیا کے اندر مختلف چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں لیکن جس سے سب سے در نقصان بھی امریکہ کو ہی ہو رہا ہے اپنے اپنے پیاروں کو بہت زیادہ سارا خیال دیکھئے گا وسیم قریشی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ